اسلام علیکم ام کلینیکل ڈائیٹیشن آئیشان آسر اور آج ہم بات کریں گے یوگرٹ یعنی دہی کے ہلتھ بینیفٹس کے بارے میں دہی وزن کم کرنے میں کیسے فائدہ من ثابت ہوتا ہے دہی کا ہڈیوں سے کیا تعلق ہے ڈائیجشن میں کیسے ہلت کرتا ہے اور بچوں کے لیے کیسے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ میں ویٹ لاؤس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے عوام کے دو ہی مسئلے ہیں ایک رنگ کیسے گرا کرنا ہے اور دوسرا وزن کیسے کم کرنا ہے اس لیے اگر کسی چیز کا ویٹ لاؤس سے ڈائریکلی یا انڈائریکلی کوئی تعلق ہوتا ہے تو میں ضرور بتا دیتی ہوں لیکن سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دہی کے ہلتھ بینیفٹس ہیں کیا کیلشیم بہت ضروری ہے ہماری ہڈیوں کی ہماری دانتوں کی مضبوطی کے لیے کینسر سے بچانے میں بھی کیلشیم کا بہت امپورٹنٹ رول دیکھا گیا ہے اب کیلشیم جو ہے وہ ہڈیوں کے بربراپن سے بچاتا ہے ہمیں اوورال صرف خواتین ہی نہیں مرد حضرات کی بچوں کی اوورال ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور کیلشیم گروتھ میں بھی ہلپ کرتا ہے سو بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جتنا ہمیں کیلشیم چاہیے اس کا 49% دہی کے ایک کپ کے اندر موجود ہے جو لوگ دودھ پینا پسند نہیں کرتے جن لوگوں کو دودھ پسند نہیں ہے وہ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں صرف کیلشیم ہی نہیں فوسفورس بھی ہماری ہڈیوں اور ہمارے دانتوں کی مضبوطی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے میں نے دیکھا آج کل بہت بڑا خرچہ جو سامنے آتا جا رہا ہے وہ ہے ڈینٹس کا خرچہ ایک ڈینٹس کا وزٹ ہوتا ہے اور بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے یہ ہوا کہ ہمارے سکیلنگ سے وہ شروع ہوتے ہیں اور روٹ کنار اور سارا کچھ کافی ایکسپنسیو ہوتا جا رہا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے بچ سکیں تو دہی کو ضرور اپنی ڈائیٹ کے اندر شامل کریں صرف کیلشیم ہی نہیں فوسفورس بھی ہماری دانتوں اور ہماری ہڈیوں کی مسبوطی کے لئے بہت ضروری ہے جتنا ہمیں فوسفورس چاہیے ایک دن میں اس کا 38% دہی کے ایک کپ کے اندر موجود ہے دہی کیلشیم اور فوسفورس کا بہت اچھا سورس ہے اس کے علاوہ دہی مگنیشیم کا بہت اچھا سورس ہے مگنیشیم کے بہت سارے ہلتھ بینیفیٹس ہیں ہماری ہڈیوں کو لے کے ہمیں دپریشن سے بچانے کے لئے مگنیشیم بہت اچھا ہے مگنیشیم جو ہے وہ دہی کے اندر اچھی مقدار میں موجود ہے پوتیشیم کی بھی اچھی مقدار دہی کے اندر موجود ہے پوتیشیم بلیڈ پریشر کو سٹیبل رکھنے میں فائدہ من ثابت ہوتا ہے ہماری اوورال ہلتھ ان بیل بینگ کے لئے پوتیشیم بہت زیادہ ضرور ہوئی ہے چار جو بہت امپورٹن چیز ہیں اس کے اندر موجود ہیں کیلشیم فوسفورس مگنیشیم اور پوتیشیم اور چاروں کے اپنے ہلتھ پینیفٹس ہیں سب سے زیادہ جو دہی ہمیں فائدہ دیتا ہے وہ ہماری ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لئے دیتا ہے اب ہم اس کا اگلا فائدہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ڈائیجوشن کے لئے بہت اچھا ہے کرونک کانسٹیپیشن یعنی کہ جو لوگ کہتے ہیں مجھے کہ ہمیں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے کانسٹیپیشن ہے ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے سالوں سے کبز کا مسئلہ ہے وہ اس کا استعمال کریں ہماری گٹ میں دو طرح کا بیکٹیریا ہوتا ہے ایک ہیلڈی بیکٹیریا ایک انہیلڈی بیکٹیریا کبھی کبھی ہیلڈی بیکٹیریا ہم کوئی دوائی ایسی کھاتے ہیں یا ہمارا لائسٹر ایسا ہوتا ہے یا اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو الکوہل کنزمشن سے جتنا ہیلڈی بیکٹیریا ہوتا ہے وہ سارا ہماری گٹ سے ختم ہو جاتا ہے جب گٹ سے ہیلڈی بیکٹیریا فتم ہوتا ہے تو پرولانگ کرانک کانسٹیپیشن چلنا شروع ہو جاتی ہے جو سالہ سال لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے جو کے بعد میں بواسیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انتہائی پینفل بواسیر کا پھر ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ آپریشن کرا لیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں آپ اس سے بچ سکیں تو آپ دہی کو ضرور اپنی ڈائیٹ کے اندر شامل کریں اس کے علاوہ اب میں نے بات کی تھی کہ بچوں کے لیے دہی بہت فائدہ مند ہے بچوں کے لیے کیسے فائدہ مند ہے سب سے پہلے تو بچوں کی گروت کے لیے دوسرا بچوں کو قبض کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اکثر بچے قبض کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں اور اگر قبض کا کسی بچے کو مسئلہ آپ دیکھئے گا وہ کلاس میں بھی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے گا وہ صحیح طریقے سے یاد بھی کچھ نہیں کر پائے گا قبض کو تمام بیماریوں کی جڑ کہتے ہیں سو اگر آپ کے بچے کو تمام بیماریوں کی جڑ ہے تو آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں صرف دوائیوں پر دوائیاں دے دینا یا اس کو کچھ ڈاپس پلا دینا تاکہ اس کو گیس نہ ہو جائے یا اس کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے انڈرلائنگ ایشو کو ٹھیک کریں اصل بنیادی وجہ کیا ہے پرو بائیٹکس کی کمی ہو سکتی ہے اس کو ختم کریں بچے کو آپ دہی کا استعمال ضرور ہر میل کے ساتھ کرا دیں ایک تو اس کی گروت ہوگی دوسرا اس کی ہڈیوں کی مضبوطی ہوگی تیسرا وہ کلاس میں اچھا پرو فارم کرے گا اس کے اندر پروٹین کی بہت اچھی مقدار ہے ہماری گروت کے لیے ہماری سل مینٹننس کے لیے ہماری ریپیئر کے لیے پروٹین چاہیے بچے تو چلتے پھرتے گر جاتے ہیں بچوں کو جب چوٹ لگتی ہے تو اس میں بھی پروٹین جو ہے وہ ہیلپفل ثابت ہوتا ہے سو کیالشیوم بچوں کے لیے بہت اچھا ہے ہماری صحت کے لیے بہت اچھا ہے ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا تین فائدہ ہم نے دیکھ لیا آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ویٹ لاؤس میں کیسے فائدہ من ثابت ہوتا ہے ڈیری یا تو ویٹ گین کراتی ہے یا ویٹ لاؤس کراتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کیسے استعمال کریں اگر آپ اس کے ملک شیک بنا کے اس کی سمودیاں بنا بنا کے پیئیں گے تو یہ آپ کا ویٹ گین کرا دے گی اگر آپ اس کو میل ریپلیسمنٹ کے طور پر جیسے تھوڑی سی بیریز دہی کے اندر ڈال کے رات کے کھانے کی جگہ اگر لے لی جائیں یا اگر آپ کو بے وقت پھوک لگتی ہے یا آپ کا بہت زیادہ میتھا کھانے کو دل کرتا ہے اور آپ کو نہیں سمجھاتی کہ میں کیا کروں فروزن بیریز ہمارے پاس سیزن بڑا انفورشنیٹلی بڑا لیمیٹڈ آتا ہے میں آپ کو کہتی ہے سٹرابرئیز ڈال کے کھا لیں دہی میں لیکن چونکہ اتنا زیادہ سیزن آتا نہیں ہے بیریز کا فروزن بیریز جو ہیں تقریباً ایک مٹھی میں جتنی آتی ہیں دہی کے ایک کپ کے اندر ڈالیں وہ بڑا اچھا ڈیزرٹ بھی بن جاتا ہے جو لوگ ویٹ لاؤس کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ایزا میل لیں گے یعنی رات کا کھانا نہ کھائیں اس کی جگہ ایک کپ دہی لے لیں اس کے اندر یا تو آپ بیریز ڈال لیں اگر آپ کو فروزن بیریز نہیں ملتی اور آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو دو چمچ میوے ڈال لیں اس کے اندر دو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچ میوے ڈال کے اس کا چمچ سے کھا لیں وہ بڑا مزے کا میٹھا ایک سناک بھی بن جائے گا آپ کا میٹھا ایک میل بھی بن جائے گا آپ کو میٹھے کی کریونگ سے بھی رکھے گا اور آپ کا ویٹ لاؤس میں بھی فائدہ بند ثابت ہوگا اگر آپ کو رات میں ایسا نہیں کرنا رات کا میل میں نے دیکھا ہے بڑے لوگوں کو رات کو روٹی ضرور چاہیے اگر آپ رات میں یہ نہیں کر سکتے تو آپ ناشتہ اس کا کر لیں ناشتہ یہ نہیں کر سکتے دوپیر کے کھانا یہ کر لیں کسی ایک میل کو آپ ری پلیس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ ویٹ مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ نہیں چاہتے ان کا وزن کم ہو وہ اس کو ایسا سناک لے سکتے ہیں یعنی کہ ناشتہ دوپیر کے کھانے کے درمیان دوپیر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ایسا سناک بھی یہ ویٹ مینٹین کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوگا اب ہم دہی کے اوورال ہیلپ پینیفیٹس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کیلشیوم بون کی مضبوطی کے لیے میگنیشیم ڈپریشن سے بچانے کے لیے پوٹیشیم ہمارے بلڈ پریشر کو سٹیبل کرنے کے لیے اس کے علاوہ فوسفورس دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے پرو بائیوٹیکس کانسٹی پیشن سے بچانے کے لیے باباسیر سے بچانے کے لیے بچوں کو جو کرانک کانسٹی پیشن کا مسئلہ آتا ہے جو اس کی وجہ سے وہ کلاس میں پرفارم ہی نہیں کر پاتے اس کے لیے پروٹین جو ہے بچوں کی گروت اگر ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے ہمارے لاکھوں سلس ڈیلی ختم ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے گرو کرنے کے لیے پروٹین جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ بن ثابت ہوتا ہے سو پروٹین اس کے اندر موجود ہے جو کہ ویٹ لاؤس میں بھی زائرہ آپ کی ہلپ کرتا ہے ویٹ لاؤس کے لیے اور ہمارے ہلپ اور مل بین کے لیے دہی بہت ضروری ہے اس کا استعمال جیسے میں نے بتایا آپ ایزا میل کریں گے تو یہ ویٹ لاؤس میں ہلپ کرے گا ایزا سناک کریں گے تو یہ آپ کو ویٹ مینٹین کرنے میں ہلپ کرے گا آپ جو لوگ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں جو وزن بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس کی سمودی بنا کے پی سکتے ہیں یعنی کہ وہی سٹرابیریز یا وہی ایپل یا وہی بنانا دہی کے اندر بلینٹ کر کے سبا اٹھتے ساتھی نہار میں استعمال کر لیا جائے کچھ خواتین ہوتی ہیں انہیں گیس کا مسئلہ ہوتا ہے اور انہیں ان ڈائیجیشن کا مسئلہ ہوتا ہے مطلب وہ جو بھی کھائیں انہیں لگتا ہے یہاں فساو ہے حضم نہیں ہو رہا وہ ہر میل کے ساتھ دہی کا پدینہ ڈال کے استعمال ضرور کریں دہی ڈائیجیشن میں ہلپ کرے گا لائک اگر آپ نے ناشتہ کیا تو اس کے ساتھ آدھا کپ دہی پدینے کی چٹنی ڈال کر دوپہر کے کھانے میں رات کے کھانے میں ایک کپ دہی پدینے کی چٹنی ڈال کے کچھ لوگوں کو رات کو دہی سود نہیں کرتا انہیں پرابلم کرتا ہے تو وہ لوگ رات کو دہی استعمال نہ کریں ویسے رات کو دہی لینے میں کوئی ہرج نہیں ہے ایک کپ دہی پدینے کی چٹنی ڈال کے وہ استعمال کر سکتے ہیں زیرہ ڈال کے نہیں لینا رائتہ زیرہ ڈال کے بھی بنایا جا سکتا ہے مگر پدینہ جو ہے وہ ڈائیجیشن میں مزید ہلپ کرے گا سو پدینے کا رائتہ بنا کے جو ہے آپ نے دہی تینوں ٹائم پر استعمال کرنا ہے ڈائیجیشن میں ہلپ ہوگی شکریہ بہت بہت